سرگوشیوں میں خیر کی باتیں اور علماء کا تعریف بھی اسام بھائی آپ کروا چکے ہیں تو علامہ امین شہدی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گے سرگوشیوں میں خیر کی باتیں یہ ٹاپک اٹسل بڑا میں کہتا ہوں کہ ایکسپلینی بل ہے کہ اس کو ذرا آپ اس کی وضاحت کریں کہ سرگوشی سے کیا مراد ہے اور اس میں خیر کی باتیں کس طرح کی جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم و ذہین استعین واللہ خیر ناصر و معین دیکھئے اللہ تبارک و تعالی نے جو دین بھیجا ہے یہ دین عالم انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے ہے اس میں تہذیب ہے اس میں کلچر ہے اس میں تربیت ہے اس میں روح میں موجود خامیوں اور تاریکیوں کو دور کرنے کا طریقہ کار ہے آداب ہیں یہ ساری چیزیں دین آ کر انسان کو سکھاتا ہے اب اس سکھانے کا آغاز یا قرآن کریم سے ہوا ہے یا نبی کریم کی صیرت سے چونکہ سابقہ ادیان میں وہ مکمل تعلیم اور تربیت کا نظام تو نہیں تھا وہ اس زمانے کی ضرورت کے مطابق تھا اب یہ دین چونکہ تا قیام قیامت آیا ہے اس لیے اس دین نے کمال تک پہنچانا تھا ان تعلیمات کو لہٰذا ان تعلیمات میں سے کچھ حصہ خود قرآن کریم میں موجود ہے اور کچھ حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں موجود ہے اب جہاں تک محفل کے آداب ہیں جس طرح سے بیڈروم کے آداب ہیں اسی طرح سے ڈرائنگ روم کے آداب ہیں دونوں میں بڑا فرق ہے اسی طرح سے آپ کے مہمان آئے ہوئے ہوئے ہیں ایک کھلی کچھری ہو تو وہاں کے کچھ آداب ہیں اچھا نوجوانوں کی محفل کے اپنے آداب ہیں بڑوں کی محفل کے اپنے آداب ہیں عبادت کی محفل کے اپنے آداب ہیں اور ایک کھلی گفشپ کے اپنے آداب ہیں یہ کون سکھائے گا وہ جو معلم ہے انسان ہوگا تو قرآن نے آ کر ہمیں مختلف حوالوں سے آداب سکھائے ہیں اب اگر چار آدمی مل کر بیٹھے ہوئے ہیں ان چار میں سے دو افراد الگ ہو کر ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیوں میں بات کریں تو یہ اس محفل کے آداب کے سو فیصد خلاف عمل ہے لہذا ایسے عمل سے قرآن نے منع کیا ہے ایسے عمل سے نبی کریم کی سیرت نے ہمیں منع کیا ہے کہ جہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر دو تین افراد خزر خزر نہ کریں وہاں پر ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں نہ کریں ہاں ہو سکتا ہے کوئی خیر کی بات ہی کیوں نہ ہو لیکن آداب محفل کے خلاف تاثر یہ جاتا ہے کہ شاید میری چگلی کی ہے یا میری برائی کی ہے یعنی ہر بندہ اپنے حساب سے سوچتا ہے پوزیٹیو نہیں سوچتا اس کے بارے میں ہمیشہ نیگٹیو ہی سوچتا ہے پتہ نہیں یہ آپ اس میں کیا بات کر رہے تھے تو اسلام اس طرح کے سوئے زن اور بدگمانی کے تمام دروازے بند رکھنا چاہتا ہے اور ہمیں اس طرح کی مشکل سے نکال کر پاک صاف رکھنا چاہتا ہے اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جب اس طرح کی محفل ہو تو وہاں پر اگر چار بندے ہو اور دو بندے ایک دوسرے کے کانوں میں خسر خسر کریں تو یہ آداب محفل کے خلاف ہے احسان نہ کرو اگرچہ اس میں خیر ہی کیوں نہ ہو خیر کی بات ہی کیوں نہ کرو وہاں جب تم فارے ہو جاؤ نکل جاؤ باہر تو وہاں پر بے شک کرو ایک دوسرے کے کانوں میں بات کرو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس محفل میں رہتے ہوئے اس طرح کی بات نہ کی جائے اے نورِ خدا نورِ بصیرت کی طلب ہے رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے صفی گویا ہے تیرے عشق میں ہم سب برابر مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے رندوں کو سنائے شہل اولاق پلا دے تو شمِ کلم کو یدِ بیضائی عطا کر بچوں کو تو افطار میں رسلیم عطا کر رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر رمضان میں بول